معاشرہ معیشت میڈیا مسحل کورما اسلام علیکم چینل ایم فائف سے نصرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے جناب وہ پہلے تو ہم یہ بتا دیں کہ پینشن کیا ہے پینشن اصلاحات آئی ہیں ہمارے بھائی اس پورے کلپ میں اب ان کو پہلی دفعہ بھائی کہہ رہی ہوں اور آخری مرتبہ اس کلپ میں ان کو میں احساق ڈار ہی کہہ کر مخاطب کروں گی چونکہ وہ وزیر خزانہ ہے وزیر خزانہ سے ہم مخاطب ہیں اور انہوں نے وہ کہتے ہیں نا جلدی میں مرتا کیا نہ کرتا آئی ایم ایف سے آخری مرتبہ ایک حجت تمام کرنے کے لیے دوبارہ دو سو عرب کے ٹیکس لگا دیئے اور جلدی جلدی میں ہی انہی الیکشن اصلاحات پر انہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کا سٹانس لیا ہے حالکہ لوگ نواز شریف صاحب کو اس وقت دعائیں دے رہے تھے جب انہوں نے فیملی پینشن اپنے پچھلے دور میں کہا تھا کہ جی اگر کوئی بیوہ ہے اور وہ پینشن لیتی ہے اپنے شہر کی تو اس کے مرنے کے بعد اس کی کوئی سنگل ڈارٹر ہے تو وہ اس کی پینشن وصولے گی بظاہر یہ بھی ایک آدھا فیصلہ تھا لیکن بہت اچھا فیصلہ تھا اور اس سے لوگوں نے ان کو بڑی دعائیں دیں تھی اس فیملی پینشن کے ایشو ہونے پر اور ہم نے تو بلکہ یہ بھی پروپوزل دی تھی عمران خان کے ہی زمانے میں شوقت ترین کو بھیجوائی تھی لیکن وہ کہاں یہ کام کرنے آئے تھے کہ بھائی صرف سنگل ڈارٹر ہی کیوں کئی لوگوں کے بچے مازور ہوتے ہیں ماں بھی چلی جاتی ہے باپ بھی چلا جاتا ہے تو ان کا کیا ہے حال احوال ان کے روزگار کا تو ان کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے کہ اگر کوئی مازور بچہ ہے یا بچی ہے تو اس کو وہ پینشن ملتی رہے اچھا ایک اور بھی اس حوالے سے ہم نے آپ کو بتانا ہے حساب بھائی پہلے یہ سن لیجئے آپ یہ جان لیجئے اور آپ کے توسط سے چینل ایم فائف کے تمام ناظرین یہ بات سن لیں مجھے بہت پسند آئی مجھے کسی نے یہ کلپ بھیجا کہ پینشن ہے کیا پینشن صرف چند ہزار روپے نہیں ہوتی پینشن ایک چادر ہوتی ہے ریٹائر آدمی کی جس سے کہ وہ اپنی عزت ڈھکتا ہے عزت ڈھکتا ہے تاکہ اس کے بچے اسے بوجھ نہ سمجھیں اب سمجھ میں آگیا آپ کو کہ وہ بوڑھے لوگ جو اپنی عزت نفس کی حفاظت کرتے ہیں سیلف رسپیکٹ کی اور آخر میں اولاد کے ہاتھوں اگر بہو گھر میں خراب آ جائے تو اولاد کے ہاتھوں زلیل ہونے کے بجائے ہم نے بتہاشا لوگ دیکھے ہیں جن کو لوگ اولڈ ہوم میں ڈال کر آ جاتے ہیں مرد اتنا پاگل ہو جاتا ہے بیوی کے لیے کہ بیوی جو کہے اس نے وہ کرنا ہے چونکہ اس بیوی کو تو کبھی ساس بننا ہی نہیں ہے اسے تو کبھی ماں بننا ہی نہیں ہے تو یہ چونکہ ایک سماجی مسئلہ ہے اور اس سے پورا معاشرہ دو چار ہے تو یہ ایک سیلف رسپیکٹ عزت نفس بچانے کا ایک بہت بڑا قدم ہے گورا بے وکوف نہیں تھا آپ گورے کے بنائے وے رولز چلنا ہے ابھی تک آپ کے تو یہ یہ لوگوں کی سیلف رسپیکٹ کی حفاظت اس کا سب سے بڑا مقصد ہے اور ان کی مالی کی فالت بھی ظاہر ہے اچھا اب آئیے اس طرف کہ وہ خواتین جو سرکاری ملازم ہیں یا وہ سنگل ہیں یا وہ سنگل پیرنٹ ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی پینشن کا ویڈو کی پینشن تو ہے جی لیکن اس سرکاری ملازم خاتون کی جو خود سنگل ہے یا سنگل پیرنٹ ہے یا ویڈو ہے یا ڈیووسی ہے لیکن وہ کفالت کرتی ہے اپنے گھر میں اپنے کچھ بچوں کی کچھ بھائی بہنوں کی یا اپنی ماں کی یا بیمار باپ کی یا بیمار ماں کی وہ کفالت کرتی ہے اس کے لئے کوئی قانون نہیں بنایا آپ نے کہ وہ سرکاری ملازم خاتون جو ہے جو بتہاشہ خواتین ہیں میں ذاتی طور پر بھی جانتی ہوں کہ ان کے لئے کیا رولز آپ نے بنائے ہیں آپ نے بڑی اچھی بات کی حساکدار صاحب کہ ایسی اصلاحات پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی ہوئی تھی آپ ہی کی گنمنٹ نے کی تھی لوگوں نے دعائیں دی تھی پھر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور زرداری صاحب کے جتنے بھی وہ ہیں ان کے گناہ دھل جاتے ہیں اس وقت چونکہ سب سے زیادہ جو نیشنل سیونگ میں جو پروفٹ ریٹ ہے وہ زرداری صاحب کے زمانے میں ہی ہوا تھا ان بڑھے لوگوں کے لئے پینشنرز کے لئے اور بہبود سکیم میں اور دوسری بڑی بات سب سے زیادہ سیلریز کی جو انکریز ہے اور پینشن کی وہ برابر رکھی گئی تھی اور وہ سرکاری ملازمین کی شاید پتہ نہیں ان کی شاید دعائیں تھی چونکہ ہر سرکاری ملازم حرام نہیں کھاتا یقین کریں سترہ سے نیچے والے کھاتے ہیں وہ جو آپ کے محکمے کے ہیں ایف بی آر کے جو ملازم ہیں وہ تو ٹوٹل حرام پہ پل رہے ہیں ان کو تو اس پینشن کی ضرورت بھی نہیں ہے جن پر آپ کو اتنا رحم اور ترس آ رہا ہے لیکن بہرحال بے تہاشا سرکاری ملازم جو ہیں اس ایف بی آر کے علاوہ جو ریونیو کلیکشن ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے جہاں جہاں رشوت کی ریل پیل ہے اس کے علاوہ بھی تو محکمی ہے نا ان کے ملازمین کے لیے یقیناً یہ ایک بہت اچھی سکیم ہے کہ ان کے اوپر بات نہ آئے لیکن آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس میں سارے لوگ حرام کھاتے ہیں لہٰذا ان کو سب سے زیادہ ہاں کھاتے ہیں بہت کھاتے ہیں بہت کھاتے ہیں ان کو تو سب جانتے ہیں پورا پاکستان ان کا جو ہے نا وہ دسا ہوا ہے لیکن انہی میں ایسے بھی تو ہیں نا تو ان پینشن اصلاحات سے پہلے کوئی ایسا ادارہ کوئی ایسی کمیٹی کیوں نہیں قائم کی گئی جو ریسرچ کرے اور دیکھے کہ کون سا سرکاری ملازم ہے who is living beyond his means چاہے وہ اکیس میں ہے میں خود ٹوئنٹی ون میں ریٹائرمنٹ میری ہوئی ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں جانتی ہوں کہ ایک صاحب ایمان اور رزق حلال ساری زندگی کھانے والا جو پینشنر ہے وہ کیسے گزارا اس ملک میں اس مہنگائی میں اتنے یوٹیلٹی بلز اس میں کیسے گزارا کر رہا ہے جن کی بڑی فیملیز ہیں جو کفالت کرتے ہیں اپنی فیملی کی چلیے میں نہیں کرتی لیکن ہو سکتا ہے میں کسی ایسے فرد کی یا کسی ایسی اپنے ریلیٹیوز میں کسی میں ان کی کفالت کی ذمہ داری میرے ذمہ ہو تو مجھے بھی تو دیکھنا ہے میرے جیسے بتہاشا لوگ ہوں گے تو یہ سوری معاف کیجے گا یہ جلدی جلدی میں یہ ٹالنے والا کام جو آپ کی اسی گندی بیروکریسی نے آپ سے کرایا ہے ابھی جب ریلیز ہوں گی پینشنر اپنا جو آپ کی انکریز سیلری کی آگسٹ میں آئیں گی تو یہ جو آپ نے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ پینشنر جو ہے اس کے پرکس پریبلیجز نہیں ہوتے نہ اس کو ہاؤس رینٹ ملتا ہے نہ اس کو ٹرانسپورٹ ملتی ہے نہ اس کو ٹیلی فون کا بل ملتا ہے نہ اس کو پیٹرل ملتا ہے نہ اس کے پاس ٹرانسپورٹ ہوتی ہے سرکار کی پینشنر کے پاس ٹوٹل پینشن ہوتی ہے صرف اس پینشن میں آپ سب سے کم اضافہ کریں گے اور ان کو آپ زیادہ دیں گے جو پہلے سے ہی اتنے مراعات یافتہ طبقہ ہے جس کو پریبلیج کلاس آپ کہتے ہیں اشرافیہ جسے ڈاکٹر شاہید مسعود بدماشیہ کہتے ہیں ہم پہلے ڈیٹیل میں بتا چکے ہیں کہ یہ گندی بروکریسی 20 سے اور 22 تک کی جو سارے پالیسی میکنگ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کرتی ہے آپ سے کرواتی ہے ڈیسیشن مییکنگ لجسلیشن میں بھی انوالو ہوتی اور اپنی اپنے فائدے کے قانون بنواتے ہیں اپنے فائدے جمعے کی چھٹی ہفتے کی اور اتوار کی چھٹی جو ہے وہ انہوں نے کیوں کرائی تھی بند ایک دفعہ شہباز شریف صاحب نے کہا جی سیٹرڈے کو چھٹی نہیں ہوگی انہوں نے سوچا اوہو ہم تو جمعے کو نکل جاتے ہیں نماز کا کہہ کے گیارہ بجے سرکاری گاڑیاں سرکاری پیٹرل لے کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں کوئی لہور کوئی کراچی کوئی اسلام آباد سے آگے جتنے علاقے لگتے ہیں جہاں سے وہ آتے ہیں کوئی جہلوم سے آتا ہے لہور سے زیادہ آتے ہیں کوئی سیالکورٹ سے آتا ہے کوئی پشاور سے آتا ہے کیونکہ تو موجیں لگوائی نہیں ہیں آپ نے پہلے ہی پینشنر جو ہے وہ سب سے مظلوم طبقہ ہوتا ہے اور اسی کو آپ سب سے کم انکریز دیں گے یہ واحد زرداری صاحب کی واحد نیکی ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اتنا اتنا لٹیرا اتنا بڑا ڈاکو جو ہے اس کو کون سے چیز بچا کے رکھ رہی میں نے اس پر ایک پورا کلپ بھی کیا تھا مجھے سمجھ آیا کہ یقیناً اس شخص کے خاتے میں کوئی نہ کوئی ایسی نیکی ہے کچھ ایسے لوگوں کی دعائیں ہیں جنہوں نے اس کو بچایا ہوا ہے کاش ہم تو ایک دفعہ کر چکے ہیں دو ہزار ساری نائنٹین نائنٹی ٹو میں ہم گئے تھے کربلا اور وہاں یہ بھی پہنچے ہوئے تھے ٹین پرسنٹ کی شورت تھی ان کی ان کو ایک ایسی جگہ جہاں کسی کو اجازت نہیں ملتی جب تک عراق کے جو منتظمین ہیں وہاں کے مزارات کے وہ کسی کسی کے لیے وہ خبر کھولتے ہیں تو میرے والد کے ایک دوست وہاں بہتر سے رہے ہیں وہ وہاں موجود تھے تو انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ آپ کا وہ ٹین پرسنٹ آئے وائے اور کہلوارہ ہے کہ ہمیں کھول دیں قبر تو میں نے کہا کھول دیں کیا پتا اللہ اس شخص کو اسی قبر کی زیارت کی وجہ سے ہدایت دے دے لیکن چونکہ ہدایت کا راستہ تو بند پڑا ہوا تھا اس کے بعد بھی ہدایت نہیں ملی اب کیا کہا جائے لیکن بہرحال اس کے کھاتے میں کچھ ایک آدھ نیکی ہے اور وہ نیکی مجھے تو صرف یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے ان مظلوم لوگوں کا خیال کیا کہ پینشنر اور سیلریڈ کلاس میں تفریق نہ کی جائے اور ان کو ایک ہی جیسی پینشن دی جائے آپ نے پینتیس سے اٹھا کر آپ نے تو ساڑھے سترہ پرسنٹ کر دی دس پرسنٹ میں آپ نے ساڑھے سات پرسنٹ بڑھایا ہے اور مہنگائی بڑی ہے پچاس فیصد اور ابھی پھر بڑھے گی ابھی لیویز آپ لا رہے ہیں پیٹرل کے اوپر اور ڈیزل کے اوپر تو وہ آج تک کسی نے پوچھا نہیں جا کے ٹرانسپورٹر سے کہ بھائی جیسی بڑھتا ہے پیٹرل تم فوراں کرائے بڑھاتے ہو جب کم ہوتا ہے ڈیزل پیٹرل کم کیوں نہیں کرتے کسی نے چور سیکٹری ٹرانسپورٹ چور منسٹر ٹرانسپورٹ یہ کیسے پوچھیں گے ٹرانسپورٹر سے کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو ایکزیکیوٹر کے اوپر تو آپ کی کوئی دیکھ ریک ہے نہیں ایکزیکیوٹر کی سزا کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے آپ کیا تو بس اس وقت سے ڈریں چونکہ آپ ایک اللہ والے آدمی میں آپ کو ذاتی طور پر جانتی ہوں کہ آپ کتنی چیریٹی کرتے ہیں آپ واحد آدمی ہیں جس کی منی ٹریل وائٹ ہے چاہے کوئی کتنا بھی پروپیگنڈا کرے اور آج چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں صرف اپنے ناظرین کے لیے نہیں جہاں جہاں یہ کلپ پہنچے کہ شریف جو ہے نا شریفوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے شریفوں کو عساق دار کی ضرورت ہے یہ سب یاد رکھیں یہ یہ because you're a ٹیکنوکرٹ like سانیا نشتر میں نے پچھلا کلپ بھی کیا ہے کہ یہ جو کیچڑ کمل کا پھول جو ہوتا وہ کیچڑ میں کھلتا ہے تو یہ سانیا نشتر اس کیچڑ میں ایک پھول تھی وہ عورت جتنا اس نے کام کیا ہے پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگیم پہ بھی 2015 سے میں چیخ رہی ہوں چینل 92 پر پہلا پروگیم میں نے کیا تھا بجٹ کے سیکنڈے زفاری لالی صاحب تھے اس میں اور میں تھی اور میں نے کہا تھا یہ نشنل انکم سپورٹ پروگیم ہونا چاہیے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگیم کا مقصد کیا ہے کہ پلٹیکل برائیب جن کے گھر وہ لفافے جاتیں وہ سمجھتے ہیں بی بی کے گھر سے پیسے آئے ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگیم شروع کریں زرداری صاحب اور بے نظیر کے جو پیسے تھے اس کے باپ کی چھوڑیوی جادات جس پہ ان کی بہنوں نے قبضہ کیا ہے اس سے کریں بے نظیر انکم سپورٹ پروگیم ہمیں کوئی اتراز نہیں ہوگا لیکن یہ حلوائی کی دکان پہ جو دادا جی کی فاتحہ ہے نا یہ سرکاری ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگیم اس کو بند کیا جائے اس نام سے یہ جو بھی گورنمنٹ آئے اس کو بتا دیا جائے کہ اس کا نام نیشنل انکم سپورٹ ہوگا یہ سرکار کا پیسہ اور اس سرکار کے پاس کہاں سے آتا ہے ٹیکسوں سے ہمارے ٹیکسوں سے آتا ہے تو اب ہم میں تو سوچ رہی ہوں میں نے کبھی زندگی میں سوچا نہیں کہ میں سیاست میں آؤں میں سیاست میں نہیں آؤں گی کبھی بھی لیکن میں نے جب کیمپین چلائی نا تو آپ یاد رکھیں کہ یہ ساری بدماشی جو شروع ہوئی بھی ہے آپ کو زرداری کی سپورٹ چاہیے پولٹیکل سپورٹ چاہیے آپ کو اپنی اقدادار کے لیے نواز شریف صاحب کو تو آپ اس کے لیے دیکھئے حد ہوتی ہے کسی چیز کی اس لیے آپ بینظیر کا آپ نے شروع کیا بینظیر انکم بینظیر انکم سپورٹ پرگیم ہمارے ٹیکسوں سے وہ لفافہ جاتا ہے اندر پرچی بھی ہوتی ہے بی بی کو ڈالنا ہے کیونکہ بی بی کے ہاں سے پیسہ آتا ہے تمہیں اور اس میں گھپلے کتنے ہیں اس بینظیر انکم سپورٹ پرگیم میں وہ کھل چکا ہے ابھی کتنا بڑا کرپشن پکڑی گئی سترہ سے بیس تک کے یہاں پر لوگ کتنا پیسہ کھاتے ہیں ایک وہ فرزانہ راجہ جسے مردانہ راجہ لوگ کہتے تھے اب شازیہ مری کے حوالے کیا ہے وہ خود بھی چور ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ میں ایز ای انفرمیشن مینسٹرک کتنا پیسہ کھا چکی ہے سندھ میں سب کو معلوم ہے ان چوروں لٹیروں کو آپ بینظیر انکم سپورٹ پرگیم دے دیتے ہیں اٹھا کے اور یہ اس پہ بھی ڈاکہ مارنے سے باز نہیں آتے چونکہ چیک نہیں ہے نا کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے اس بات کا خیال رکھئے کہ آپ کو اس گندگی کا حصہ نہیں بننا چاہیے ساگدار صاحب خدا حافظ امید لگائے بیٹھے ہیں